مرگی کے پنجوں کا سالن مرگی کے پنجے میں دھو لیا تھے گرم پانی سے اس کے بعد اس کو گرم پانی سے دھو کر ساف کر لیا تھا اس میں میں نے اتنا پانی ایڈ کر دیا جس میں یہ گل جائیں اور اس میں میں نے ڈال دیا مسالے جس میں نمک میٹچر حل دی تھا صرف بہت زیادہ سپائسز اس میں ایڈ نہیں کرنے اچھا جی یہ ڈال کے میں نے اس کو لگا دیا تھا ویٹ تقریباً میں نے اس کو سات سے آٹھ منٹ کا ویٹ لگایا تھا اور پنجے بلکل اچھے سے گل چکے تھے یہاں پر جی میں نے اس کو ہٹا دیا تھا ویٹ سات سے آٹھ منٹ کے بعد اب جس میں جو پانی ہے وہ ہم ڈرائی کر لیں گے اور اس کی اچھے سے بنائی کر لیں گے جب اس کا پانی ڈرائی ہونے لگے گا تو ہم اس میں گھی یا آئیل آپ جو بھی آئیڈ کرتے ہیں وہ ڈال لیں گے اور اس کی بنائی کریں گے تقریباً اس کی پان سے دس منٹ میں نے اچھے سے بنائی کر لی تھی اور آئیل اوپر آ گیا تھا اب جی ہم اس میں کسوری میتھی ایڈ کر دیں گے تھوڑی سی خوشبو کے لیے اس سے زیادہ آپ نے ایڈ نہیں کرنی اس سے پھر کڑوا پناہ جاتا ہے سالن میں تو یہاں پر میں نے اسے تھوڑا سا ڈال دی تھی اور اس کو پکا لیا تھا یہ دیکھیں جی بنائی اچھے سے ہو چکی ہے اب جی ہمیں جتنا اس کا شوربہ چاہیے ہم اتنا ڈال سکتے ہیں اس میں پانی اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا تھا جتنا مجھے شوربہ اس کا چاہیے تھا اور اسے ڈھکی رکھ دیا تھا تاکہ پانی کو اچھے سے بوائل آ جائے یہ دیکھیں جی پانی کو بوائل آ چکا تھا اور میں نے یہاں پر چمچے لایا ایک دو دفعہ اور اس کے بعد جی آئل بھی اوپر آ گیا تھا اب جی ہم اس کو سرف کر لیں گے پلیٹ میں نکال لیں گے یہ دیکھیں جی مزیدار سا پنچو کا سالن ریڈی ہو چکا ہے امید ہے جی آپ لوگ کو یہ ریسیپی ضرور پسند آئے گی اگر پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا میں ملوں گی نیکس ریسیپی کے ساتھ نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ